ہیلو فرینڈز اسلام علیکم سب سے پہلے تمام دوستوں کو میری یوٹیوب چینل سرحسلان پسی ٹپس میں خوش آمدید آج ہی اس ویڈیو کے اندر میں سیکھنے جا رہے ہیں کہ آپ نے مائکروسوفٹ ایکسل کے اندر گریٹر دن ویلیوز کو کس طریقے سے ہائلائٹ کرنا ہے گریٹر دن ویلیوز سے کیا مراد ہے مثال کے طور پر کولم سی کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے کافی زیادہ ویلیوز لکھی ہیں 50, 60, 90, 120, 150, 70 اور 80 میں چاہتا ہوں کہ 60 سے زیادہ ویلیوز ساری کے ساری کسی نہ کسی کلر کے ساتھ ہائلائٹ ہو جائے تو مجھے کس طریقے سے کرنا ہے تو چلیے ہم سیکھتے ہیں فرینڈز مثال کے طور پر اس والے کولم کو اس والے کولم کے اندر آپ کام کرنا چاہتے ہیں اور یہ میرا ڈیٹا ہے سب سے پہلے میں اپنے اس ڈیٹا کو سیلیک کر لوں گا سیلیک کرنے کے بعد Home کے ٹیب میں آوں گا اور Home کے ٹیب میں ایک جگہ پر آپ کو لکھاؤں ملے گا Style کے ٹیب میں Conditional formating آپ اس Conditional formating کے ٹیب میں آئیں گے اور یہاں پر آپ کو لکھاؤں ملے گا Highlight sell rule آپ اس Highlight sell rule کے اوپر آجیں گے اور اس کے بعد آپ کو ایک جگہ پر لکھاؤں ملے گا Greater than جیسے ہی آپ Greater than کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کے سامنے Greater than کا جو Optional box ہے وہ سامنے آجائے گا یہاں پر آپ اس کو ویلیو دیں گے مثال کے طور پر میں یہاں پر لکھتا ہوں جی سکسٹی کہ سکسٹی سے زیادہ والی ویلیو گریٹر دن کا مراد ہے سکسٹی سے زیادہ سکسٹی ون کلائے گا سکسٹی سے بڑے والا جو نمبر ہوگا اس کو یہ ہائلائٹ کر دے گا جیسے ہی میں سکسٹی لکھوں گا اور اوکے کروں گا تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے ڈیٹا میں جو ویلیو سکسٹی سے بڑی ہوگی اس والے کولم میں کیونکہ ہم نے یہ ڈیٹا سلیک کیا تھا اس والے کولم کے اندر تو یہ اس ویلیو کو ہائلائٹ کر کے دے دے گا اب ہم اسی طریقے سے ویلیو ٹو یعنی کہ کولم ڈی کے اندر ہم کام کرتے ہیں اس پورے کو ہم سلیک کر لیتے ہیں سلیک کرنے کے بعد ہم ہوم کے ٹیپ میں آتے ہیں دوبارہ سے کنڈیشنل فارمیٹنگ ہائلائٹ انڈ سل رول میں آئیں گے اور گریٹر دن کے اوپر کلک کریں گے اب ہم یہاں پر بتا دیتے ہیں کہ جی نائن ہنڈرڈ سے نائن ہنڈرڈ ہم نے لکھا کہ نائن ہنڈرڈ سے زیادہ والی ویلیو ہائلائٹ ہو جائے اور جو اس کا کلر ہے وہ بھی چینج ہو پہلے والے کولم کے اندر ہم نے ریڈ کلر سے ہائلائٹ کر رہے تھے اب ہم یہاں پر آتے ہیں اب ہم اس کو کہتے ہیں ہمارا گرین کلر سے ہائلائٹ ہو اب ہم اس کو کیا کر دیتے ہیں گرین کلر کر کے گرین فل ویڈ ڈار گرین ٹیکس کے ساتھ یہاں پر آپشنز آ رہے ہیں کافی زیادہ کلرز اپنے مرضی کے مطابق آپ چوز کر سکتے ہیں یہاں پر ہم اس کو یہ ایسے کرتے ہیں اور اوکے کر دیتے ہیں تو وہ دیکھیں نائن ہنڈرڈ سے زیادہ والی ویلیو آٹومیٹک وہ ہائلائٹ کر رہا اب مثال کے طور پر میں اس والے سیل کے اندر ویلیو چینج کرتا ہوں اور میں یہاں پر لکھتا ہوں بارہ سو جیسی بارہ سو لکھوں گا تو وہ دیکھیں گے آٹومیٹک وہ اس ویلیو کو ہائلائٹ کر دے گا اگر اس ویلیو پر میں آ کر کر دیتا ہوں جی مثال کے طور پر سکس ہنڈرڈ یا فور ہنڈرڈ کرتا ہوں تو آپ دیکھیں گا ہائلائٹ سے وہ ختم ہو جائے گا چیک ہوگیا فرینڈز اسی طریقے سے تھرڈ جو ہمارا کولم ہے کولم ای اس کے اندر بھی میں آپ کو ہائلائٹ کر کے دیکھتا ہوں مثال کے طور پر اس والی پورے ڈیٹا کو میں نے اپنے سلیک کیا یا میں پورے کولم کو بھی سلیک کر سکتا ہوں مثال کے طور پر اگر پورا بڑا ڈیٹا ہے تو آپ پورے کولم کو سلیک کریں گے تو آپ کی پورے کولم کی جو رینج ہے وہ آ جائے گی لیکن اگر آپ کے پاس تھوڑا ڈیٹا ہے تو آپ اس طریقے سے بھی سلیک کر سکتے ہیں مثال کے طور پر میں نے اپنے اس ڈیٹا کو سلیک کیا کنڈیشنل فور میٹنگ میں آیا ہائیلائٹ سرل رول میں اور گریٹر ان کے اوپر کلک کیا اب میں چاہتا ہوں کہ جو تین ہزار سے بڑی ویلیو ہے تین ہزار سے بڑی ویلیو ساری ہائیلائٹ ہو جائے اور یہاں پر جو بھی کلڑ تھا وہ مجھے پسند نہیں آرہا تھا تو میں یہاں پر کسٹم فارمیٹ میں کلک کروں گا اور یہاں پر آ کر فل کے آپشن کے اندر کوئی بھی کلڑ جو میں رکھنا جاتا ہوں مثال کے طور پر میں نے یہاں پر بلو رکھ لیا بلو رکھنے کے بعد میں یہاں سے آ کر اوکے کروں گا اور جسٹ اوکے پر کلک کروں گا تو آپ دیکھیں گے کہ آٹومیٹک جو میرا فلٹر ہے وہ لگ گیا اب دیکھیں جتنی بھی تین ہزار سے زیادہ ویلیوز تھیں اس نے سب کو ہائیلائٹ کر دیا مثال کے طور پر اگر یہاں پر دو ہزار لکھا ہوتا تو یہ اس کو ہائیلائٹ نہیں کرے گا کیوں نہیں کرے گا کیونکہ ہم نے اس کو کہا ہے کہ تین ہزار سے زیادہ والی ویلیو کو آپ ہائیلائٹ کرنے فرنڈس میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوستوں کو میری آج ہی کلاس جس کے اندر آپ لوگوں نے سیکھا کہ آپ نے مائیکروسوفٹ ایکسل کے اندر گریٹر دن ویلیو کو ہائیلائٹ کس طریقے سے کرنا ہے سمجھ آئی ہوگی آج کے لیے مجھے اجازت دیجئے اب ہم انشاءاللہ اپنی نیکس کلاس میں حاضر ہوں گے اللہ حافظ